تو چلیں بھئی آج کی کلاس کا آواز کرتے ہیں اور آج کی کلاس میں کافی ایڈوانس اپشنز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے جو کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے تھوڑا سا ہنٹ ان کا پڑھا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے وی لک اپ فنکشن پڑھا تھا اور وی لک اپ فنکشن کا میں نے کچھ آپ کو کیا بتائے تھے کیا بتائی تھی میں نے کچھ پریکوشنز تو بتائی تھی لیکن کچھ میں نے آپ کو اس کی کیا کہتے ہیں لیمیٹیشنز بتائی تھی کیا بتائی تھی میں نے کہا تھا کہ بھئی ہمارے پاس ایک لیمیٹیشن یہ ہے کہ ہمارا جو آپ کہلیں کہ وی لک اپ فنکشن ہے ایش لک اپ فنکشن ہے بہت سلو ہے ایک تو کیا ہے بہت زیادہ سلو ہے دوسری بات کیا ہے سلو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ریسورسز کنزیوم کرتا ہے ہمارے کیسے ریسورسز کنزیوم کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں فور ایکزمپل میں نے یہاں پہ ایش لک اپ کا وی لک اپ کا فارمولا لگایا ہے اگر میں اس کو یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ ڈریک کرتا ہوں تو دیکھیں مجھے کیا بتا رہے ہیں ساروں پہ سیم ویلیو بتا رہے ہیں فور ایکزمپل یہاں پہ چار پانچ کولم اگر دس بارہ کولمز میں ہمیں ڈیٹا کو لے کر کے آنا ہو اسپیسفک ایمپلوری آئی ڈی سے اسپیسفک نمبر سے فیلڈ سے تو کیا کرنا پڑے گا مجھے ہر کولم میں جا کے اس کے کولم نمبر کو چینج کرنا پڑے گا جیسے فور پہ تو مجھے لکھنا پڑے گا یہاں پر فور تو پہ تو ٹو لکھنا پڑے گا اگر فور پہ تو فور لکھنا پڑے گا اور نائن پہ تو نائن لکھنا پڑے گا بھئی بہت سمجھا رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ٹائم ہمارا لگ رہا ہے کتنے ریسورسز ہمارے یہاں پر وہ بہت سلو فنکشن ہیں ایک لیمیٹیشن تو یہ ہمارے وی لک اپ فنکشن کی دوسری لیمیٹیشن کیا ہے اس فنکشن کی دوسری لیمیٹیشن یہ ہے کہ بھئی وی لک اپ فنکشن کہتا ہے کہ آپ جس بھی ویلیو سے ویلیو کو دیکھنا چاہ رہے ہو جس بھی کولم سے ویلیو کو دیکھنا چاہ رہے ہو یا لک اپ ویلیو سے دیکھنا چاہ رہے ہو وہ آپ کی مین شیٹ پہ ہمیشہ پہلے نمبر پہ آنی چاہیے ٹھیک ہے جیسے ہی وہ آپ کا کولم مین شیٹ سے پہلے نمبر سے ہٹتا ہے کسی اور نمبر پہ جاتا ہے تو آپ کا وی لک اپ فنکشن کیا دیتا ہے ایرر دیتا ہے جیسے اس کو ہم یہاں سے اٹھاتے ہیں اور یہاں پر لائے کنٹرول شفت پلس کر کے یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں کیوں ایرر دیتا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ پوزیٹیو نمبر پہ کام کرتا ہے نیگٹیو پہ کام نہیں کرتا میں لک اپ کر رہا ہوں اس ایمپلوئی آئی ڈی کے ذریعے سے ابھی جو پیچھے کی سائٹ پہ نمبر ہیں یہ کیا ہیں ہمارے یہ نیگٹیو نمبر ہیں اور آگے جو نمبر ہیں وہ پوزیٹیو ہیں یہ نیگٹیو پہ کام نہیں کرتا پوزیٹیو پہ ہی کام کرتا ہے سمجھ میں آرہی ہے ایک لیمٹیشن یہ ہے اب دیکھیں کس طرح سے دیکھیں اب میں دوبارہ بیلک اپ پہ جاتا ہوں اب دیکھیں مجھے ساروں پہ کیا دے رہا ہے ایرر دے رہا ہے نوٹ اویلیبل کا بھائی کلے رہے ہیں ہاں تک تو یہ کچھ کیا ہیں لیمٹیشنز ہیں اس کی تو کیوں نہ ہم ایک ایسا فارمولا بنا دیں ایک سل میں وہ فارمولا لگائیں اور رائٹ سائٹ پہ دیکھ کریں تو رائٹ سائٹ کی ویلیو بتائیں ڈاؤن سائٹ پہ دیکھ کریں تو ڈاؤن سائٹ کی ویلیو بتائیں تو یہ فارمولا میں تھوڑا سا ہنٹ آپ کو پہلے دے چکا تھا جو آپ نے پڑا تھا کونسا فنکشن انڈیکس اور میچ فنکشن اب انڈیکس اور میچ فنکشن کا استعمال کر کے ہم کیا کریں گے کہ ایسا فارمولا بنائیں گے جو کہ کیا کرے گا ہماری ان دونوں لیمٹیشنز کو ختم کر دے گا ٹھیکے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں انڈیکس اور میچ فنکشن کی یہ بنیادی طور پہ کرتے کیا ہیں دوبارہ اس کم پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا دیکھیں انڈیکس کیا کرتا ہے انڈیکس کسی پوزیشن کو لے کر آپ کو ویلیو ڈسپلی کرواتا ہے اگر انڈیکس فنکشن کو انپوٹ پہ آپ کیا دوگے کوئی پوزیشن دوگے کہ بھائی اس ڈیٹا میں سے رو نمبر فور اور کولم نمبر ثری کا ڈیٹا بتاؤ کیا آ رہا ہے تو رو ثری اور کولم فور کی ویلیو کو نکال ڈسپلی کروا کے بتایا گا آپ کو کون کروایا گا یہ انڈیکس فنکشن اب میچ فنکشن ایک دوسرا ہوتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے اس کا اپوزیٹ کام کرتا ہے جیسے یہ بتاتا ہے اگر آپ اس کو کیا دیتے ہیں کوئی ویلیو دیتے ہو آپ نے کہا بھائی بتاؤ اس ڈیٹا میں سے سمیت کہاں پہ آ رہا ہے یا ہوتھ کہاں پہ لکھا آ رہا ہے تو بتائے گا اس ڈیٹا میں سے یہ جو ہوتھ لکھا آ رہا ہے یہ تیسری رو میں لکھا آ رہا ہے یا تیسری رو اور چوتھے کولم میں لکھا آ رہا ہے سمجھ میری کی نہیں آ رہی تو میچ فنکشن کیا کرتا ہے ویلیو کو دیکھ کے اس کی پوزیشن بتاتا ہے انڈیکس کیا کرتا ہے پوزیشن کو دیکھ کے اس کی بات سمجھ آ گئی index کیا کرے گا position کو دیکھ کے value بتائے گا اور match کیا کرے گا value کو دیکھ کے position بتائے گا تو یہ کام ہو رہا ہے index اور match کرتا ہے کر کے دیکھ لیں دیں دیکھیں میں لکھتا ہوں equal index اور bracket or pin اور جاتے ہیں fx پہ اس کے دو flavor ہیں پہلے والے کو select کریں گے اور area میں کیا لیں گے ہم area میں کیا لیں گے data لیں گے جس data میں سے ہم نے value دیکھنی ہے for example میں index میں اس function پہ جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھے for example department میں سے میں نے value کوئی دیکھنی ہے ٹھیک ہے department کو میں select کرتا ہوں control shift down اور f4 سے absolute کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں یا for example اس کو اٹھاتے ہیں ہم اس سارے کو اٹھاتے ہیں اور area میں پورا data لے لیتے ہیں پورے data میں سے مجھے معلوم کرنا ہے control shift right اور down اور f4 سے absolute کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں سے row number میں کہتا ہوں row number two اور column number one میں کیا value آرہی مجھے بتاؤ دیکھو یہ مجھے بتا رہے 1054 آرہی تو verify کرتے ہیں row number two اور column number one میں کیا آرہے ہیں 1054 آرہے ہیں کیا وہی بات آرہی کیا نہیں آرہی تو index نے کیا کیا position کو دیکھ کے کیا بتایا کیا بتایا value بتا دی اب match کیا کرے گا دیکھیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں equal m a t c h match bracket open اور fx پہ جاتے ہیں کیا کہہ رہے look up value بھئی کس کو دیکھ کے position بتانے کس value کی position بتانے میں کہتا ہوں بتاؤ 1054 کی کیا value ہے اچھا کہاں پہ دیکھنا ہے look up area اب کہاں پہ دیکھنا ہے بھئی آپ نے اس کو دیکھنا ہے ہماری main sheet کے employee id والے column میں دیکھنا ہے صحیح ہے سمجھ میں آرہی ہے اچھا میں چاہوں تو اس کو پوری sheet میں بھی data دکھا سکتا ہوں کہ وہی پوری sheet میں دیکھ کے بتاؤ کہاں پر آرہا ہے پھر کیا بتایا گا 1,1 بتایا گا یعنی کہ پہلا روحے اور 1,2 بتایا گا sorry 2,1 پہلی روحے اور دوسرا کیا ہے دوسری روحے اور پہلا قرب میں صحیح ہے اچھا اس کے بعد دیکھیں match type آرہا ہے match type میں کیا لکھیں گے دیکھیں 0 1 اور minus 1 لکھا وار ہے جب آپ 1 لکھو گے یا کچھ بھی نہیں لکھو گے تو کیا کرے گا آپ کی look up value میں سے بڑی value نکال کے دے گا آپ کی look up value جو آپ find کرنے لگے ہو اس کے آس پاس کی بڑی value for example نکال کے دے گا اور minus 1 میں کیا کرے گا چھوٹی value نکال کے دے گا آپ کو کیا چاہیے آپ کو exact match چاہیے تو exact match کے لیے ہم کیا لکھیں گے ہم 0 لکھیں گے مزید آپ نے detail میں دیکھنا ہے کیا 1 پہ کیسی value آئے گی minus 1 پہ کیسی value آئے گی help on this function پہ click کرو گے پورا paragraph میں آپ اس کو detail میں بڑھ سکتے ہو اب چونکہ time نہیں ہے تو اس میں ہم جانی رہے بچی یاد رکھیں کیا آپ tap کرنے آپ نے 0 اور یہاں سے موقع کر دیتے ہیں تو دیکھو مجھے بتا رہا ہے match 1054 ہماری employee ID میں کابر موجود ہے دوسری row میں موجود ہے موجود ہے کیونکہ column تو ایک ہی تھا نا تو بڑھ کے وہ کیا چیز رہی تھی row بڑھ رہی تھی تو دوسری row میں موجود ہے کوئی مسئلہ ہے تک بھئی function سمجھ آ گیا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں آگے جی ہاں ہاں پورا پورا data select کر لوگے look up value میں sell آ جائے گا ٹھیک ہے اور پورا data look up range میں select کروگے پھر آپ کو بتائے گا کہ بھئی اس کا row کیا بن رہی column کیا بن رہا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے پہلا column لیا تھا ہو سکتا ہے آپ نے department نون نے کون سے اس پر آ رہا ہے تو آپ select کروگے بتائے گا یہ column number 3 ہے اور row number 8 ہے وہ آپ کو بتا دے خیر یہ practice کیجئے گا دیکھئے گا ہو جائے گا اچھا بھئی دیکھیں اب دوبارہ we look up پہ جاتے ہیں we look up پہلی sheet پہ جاتے ہیں اب index match کو ایک ساتھ apply کرتے ہیں اس کا function یاد رکھیں بس function یاد رکھیں گے تو آسانی ہو جائے گا پھر مسئلہ نہیں function کے input سے تو جو value display کروانے والا function وہ کہا ہے وہ main function کے طور پر استعمال ہوگا تو وہ شروع میں آئے گا تو میں نے لکھا index bracket top in fx پہ دو flavor ہیں پہلے flavor کون کریں گے اور یہاں سے پوچھ رہے تو array میں کیا کریں گے ہم پوری sheet select کر لیں index ٹھیک اور یہاں پر ہم جاتے ہیں fx پہ پہلے open کرتے ہیں یہاں سے میں array لیتا ہوں پورا data control down and left اچھا اس کے بعد دیکھیں میں نیچے click کرتا ہوں اب میں absolute کرنا بھول گیا میں اب جب اوپر جا کے میں absolute effort دباؤں گا اب دیکھیں پورے absolute اس نے نہیں کیا اس نے صرف آگے والی value absolute کیا a1 کے آگے کوئی dollar کا sign نظر آپ نہیں آرہا تو best practice سے ہوتی ہے کہ فورا سے absolute کر لیں یا تو پھر کیا کریں آپ آپ ادھر آئیں اور اس کو select کریں پورے کو اور پھر effort دبائیں تو پھر یہ کیا کرے گا ساروں کو effort کرے گا اب for example نہیں کر رہا تو آپ یہ کریں manually جا کر اس کے آگے dollar کا sign لگا لیں ادھر بھی اور ادھر بھی صحیح ایک طریقہ تو absolute کرنے کا اگر آپ سے غلطی سے رہ جائے لیکن best practice کیا ہے آپ نے formula لکھا ٹھیک اور fx پہ گیا ہے پہلا favor لیا اور area select کی آپ control shift right and down اور direct effort دبائیں اب دیکھیں دونوں کو اس نے کیا کر دیا absolute for run سے کر دیا اب آپ select net کرنے کی ضرورات نہیں سمجھ بھی آگے چلتے اب مجھے بتانے row number پہلے میں نے بتایا کہ اس پورے table میں آپ نے value کو ڈون نا ہے کس کو ڈون نا ہے position بتانی پڑے گی اب اگر سنیں ادھر دیکھیں اگر میں position define کرتا row number 3 اور column number 4 تو کیا ہوگا نہیں یہ static value ہو جائے گی اگر میں آگے rate drop کروں تو کیا کروں گا میں یہاں پر match function لگاؤں گا جو کہ کیا کرے گا value کو دیکھ کر کیا کرے گا value کو دیکھ کے اس کی position بتا دے گا اور index اس position کو دیکھ value display کروا دے گا سمجھ میں آرہ کیا نہیں آرہی تو یہ کام ہم نہیں کرنا ہے کیسے کرنے دیکھیں اب row اب دیکھیں formula ایسے active نہیں ہوگا bracket لازم ہی لگانا آپ نے bracket open کیا اب یہ formula open ہو جائے کیسے open ہوگا آپ نے formula پہ جانا ہے کسی دو words کے درمیان click کرنا ہے دیکھیں match function کی window کے ہو چکی ہے open ہو چکی ہے اب یہاں پر ہم نے سارے arguments دیفائن کر رہے column یا row کس کی position ڈیفائن کر رہے column کی کر رہے دیکھو ذرا index پہ جاتے ہیں کس کو ڈیفائن کر رہے row number کو ڈیفائن کر رہے تو row number کو ڈیفائن کرنے کے لیے مجھے کیا select کرنا پڑے گا row select کرنے پڑے گی ٹھیکے تو row select کرتا ہوں پہلی row select کروں گا میرے data کی تو وہ کیا رہی ہے میرے پاس جہاں سے row start ہو رہی ہے employee id کے نیچے کیا رہے ب 3 sell آرہ ہے دیکھو ب 3 کے نیچے formula لگا ہوا ہے تو میں formula پہ کلک نہیں کرتا میں یہاں پہ manually number لکھ دیتا ب 3 بات تو ایک ہی وہ select ہو جائے صحیح ہے اب دیکھو میں row پہ apply کر رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں formula کو نیچے drag کروں تو کیا ہو کیا چیز same ہو میری row تو change ہو لیکن میرا column change نہ سمجھ میں آرہی کی نہیں آرہی اگر for example میں ادھر drag کرتا ہوں تو میرے ذہن میں کیا ہو چاہیے کہ میری row تو change ہو لیکن میرا column change نہ ہو دیکھو اگر column change ہوگا تو کیا ہوگا اگر column change ہوگا تو پہلے employee id کو select کیا ہوگا اب اس کو select کرے گا answer error میں آئے fix کروگا ٹھیک سمجھا گئی opposite کام کرنا ہے تو کیسے fix کریں گے effort دبایا دیکھو دونوں absolute ہوگئے دوبارہ دبایا تو row fix ہوگئی دوبارہ دبایا تو column fix ہوگیا پھر اس کے بعد look up pay یہ جو value آپ دیکھنے جا رہے ہو یہ کہاں پہ ملے گی main data پہ چلے گئے سمجھ میاری اس کو بھی ہم نے کیا کر دیا f4 سے ہم نے absolute کر دیا f4 دبا کے ٹھیک سمجھ آگے چلتے پھر نیچے match type کیا لگانا exact match کے لیے 0 لگانا اب ok نہیں کرنا ok کروگی تو اس کا مطلب آپ formula مکمل ہوگیا formula مکمل ہوئے نہیں column بھی dynamic بنانا static نہیں بنانا تو again یہاں پر ہم کیا کرتے match function لگاتے ہم لکھتے m-a-t-c-h match bracket open اور یہاں سے اس کو formula box کو نیچے لاتے اور اس match کے اندر دو الفاظ کے دمائن کئی پر بھی کلک کر دیتے جیسی کلک کریں گے دیکھیں match open ہو کے آگیا column کے لئے اب دیکھیں اب یہاں پہ سمجھئے گا پہلے میں نے row کے لئے کیا کیا تھا جہاں سے میرا data start ہو رہا تھا میں نے دوسری row کو select کیا تھا ایسے یہ column کے لئے یہی کرنا ہے جہاں سے میرا data start ہو رہا اس کے دوسرے column کو select کرنا ہے یہ پورا data ہے تو جہاں سے یہ پہلا column ہے یہ دوسرے کو c2 کو select کرنا ہے اب دیکھیں یہاں سے میں اس کو select کروں گا column کے لئے یہ خیال کرنا ہے کہ ہم بعض اگر بچے کلک کرتے تو ہوتا کیا ہے یہ فارمولا خراب ہو جاتا ہے تو یہ c کرنا ہے look up پہل کس کو دیکھنا ہے c2 کو دیکھنا ہے اب جب column کو define کر رہا ہوں تو column میرا change ہونا چاہیے لیکن میری row change نہیں ہونی چاہیے column change ہو لیکن row change نہیں ہو اب یہاں پہ کس کو absolute کریں گے یہاں پہ ہم absolute کریں row number کو f4 دبایا اس وقت تک دباتے رہے جب تک row کے number سے پہلے absolute یا dollar کا sign نہیں آگیا تو یہ ہم نے کیا اس کے بعد کیا لک اپ پہ رہے بھئی columns کہاں ملیں گے row پہ تھی ساری روز کام مل رہی تھی اب ہمارے پاس main sheet میں یہ columns کہاں ملیں گے ملیں گے لیکن columns مجھے headers ملیں گے ایسے یہ نا تو میں جاتا ہوں headers اور سارے control shift right click کر کے headers کو select کر لیتا ہوں اور f4 ڈبا دیتا ہوں تو میرے headers کیا ہو گیا look up پہرے میرا کیا ہو گیا absolute ہو گیا اور یہاں پر نیچے میں نے آنا ہے اور میں رکھنے میں zero رکھنے اور okay بھی نہیں کرنا آپ نے دوبارہ index پہ جانے سب کچھ ہو چکا اور اب okay کر دیں آپ دیکھیں آپ کا formula کیا ہو چکا apply ہو چکا اب اس کا دیکھتے جادو کچھو بھی نہیں کرنا پڑے گا آپ اس کو right پہ drag and drop کرو دیکھو automatically value نکال کے دے گا آپ کو سمجھ رہی ہے پھر easily آپ نیچے drag and drop کر دو ایک اور اس کا میں آپ کو جادو بتاتا ہوں دیکھو نیچے بھی آگیا ایک اور چیز دیکھو for example data validation جا دے آپ لوگوں کو دیکھو کتنا بہترین کام کرے گا کتنا fast formula بن چکا بالکل minimum resources ہمارے لے رہا ہے یہاں سے email کو copy کیا یہاں پہ just name change کے email آگئے ساروں کے سمجھ رہی ہے تو یہاں پر آپ data validation کا استعمال کر کے آپ کیا کر سکتے ہو آپ یہاں پہ columns کا drop down بنا لو آپ first time select کروگے ان ساری employees ID کے کیا آجائیں گے first name آجائیں گے آپ select کروگے department department آجائے جواننگ ریٹ سلکر ہوگے جواننگ ریٹ آجائے گی تو اس طرح سے ایک dynamic sheet آپ کیا کر سکتے ہو بنا سکتے ہو index match function کو ساتھ میں use کر کے یہاں تک سمجھ میں آگئی بھائی clear ہے کوئی سوال کوئی issue کوئی مسئلہ ہاں دیکھو میں نے کیا کیا ابھی یہاں سے دیکھو میں جاتا ہوں employee list میں گیا اور یہاں پر مجھے کیا چاہیے location چاہیے for example میں یہاں پر آیا یہاں سے میں نے pay rate کا ہٹا کے میں نے لکیشن اور enter کر دیا دیکھو اس نے کیا بتا دی مجھے location بتا دیا تو میں یہ کہہ رہا ہوں data validation کے ذریعے سے آپ door tom بنا لو ٹھیک اور door tom میں آپ first time slicker آ جائیں گے building slicker slicker پر slicker پر slicker یعنی door tom کام بنانا ہے اس header والے cell میں بنا دو تو جو select کرو گے وہ چیز آپ کی آتی چلی جائے گی سمجھ میں آگی بات کوئی مسئلہ کوئی issue صرف کیا کرنا ہے index کے اندر column اور row میں select کرنے میں کوئی issue کی بات نہیں row میں کیا select کریں جہاں پہ rows آ رہی ہے آپ کی ساری rows کھاں define ہو رہی ہے آپ کے پہلے column میں define employee ID میں صحیح اور پھر column کھاں define ہو رہے ہیں آپ کے headers میں column define ہو رہے ہیں تو column میں کیا کرو گے headers کرنا ہے ٹھیک چلیں آگے اچھا اس کے بعد دیکھیں کوئی issue یہاں تھا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اچھا آگے چلتے ہیں بڑے مزیدار functions ہیں جلدی سے اس کو دیکھتے اور پھر آپ نے اس کی practice کرنی ہے ایک report آپ کے پاس مجود ہے اور آپ نے ایک report بنائی ہے لیکن آپ کے پاس supervisor آتا ہے کوئی بھی آتا ہے کہتا ہے کہ بھئی مجھے اس report میں سے چیزیں الگ الگ چاہیں ہیں جسے sqo number آپ کے پاس آرہا ہے وہ کہتا ہے کہ شروع کے جو تین letters ہیں اس sqo number میں کیا زیار کر رہے ہیں سپلائی ڈی کو ظاہر کر رہے ہیں میٹے والے تین number part number کو ظاہر کر رہے ہیں اور آخر والے جو دو number product code کو ظاہر کر رہے ہیں سمجھا رہی ہے تو لہٰذا آپ ایک کام کرو شروع کے تین number کو الگ column میں میٹے والوں کو الگ column میں لاز سن کو الگ column میں نکال کے دو مجھے تو آپ کیا کرو گے اگر تو آپ مینولی کام کرو گے یہ تو آپ کے لئے وابالے جان بن جائے گا سمجھ رہی ہے آپ کا بہت زیادہ time consume ہو گا سمجھ رہی ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس کچھ functions ہیں بڑے مزیدار سے آپ ان کو استعمال کرو گے آپ left میں سے right میں سے middle میں سے text extract کر سکتے ہو کس طریقہ دیکھو میں یہاں پہ لکھتا ہوں equal left bracket open اور fx پہ جاتا ہوں اب دو arguments اس میں آرہے ہیں کہ بھئی کون سے text میں سے value نکال نا چاہا رہے ہو میں کہتا ہوں کہ بھئی میں نے اس value نکال نیچے وارے argument میں پوچھ رہے ہیں number character بھئی کتنے number نکال نکال میں سے دو نکال تین نکال دس نکال پچاس نکال کتنے نکال میں کہتا ہوں بھئی شروع کہ مجھے left side سے تین number مجھے چاہیے اور میں ok کر دیتا ہوں تو دیکھو مجھے کیا بتا رہے تین number left side سے نکال کے اس نے مجھے دے دی ہے ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے اچھا پھر ایک اور مزے کی بات ہوتی ہے آپ بولو سر اگر مجھے اس کو کئی اور کوپی کرنا تو اکثر بچے بتے کیا کرتے ڈبل کلک کرتے ملتے ہیں ارے یہ تو فارمولا کوپی ہو رہا میں نے تو اس کو کوپی کرنا تب کوپی نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے آپ جسٹ کیا کرو یہاں سے کوپی کرو اور یہاں سے right کلک کر کے paste values کر دو آپ دیکھو صرف values paste ہو جائیں گی سمجھ رہی تو کوئی تینشن کی بات نہیں یہ بات سمجھ میں آگئی اب right کی value آپ نے نکال لیں تو بہت آسان آپ گئے آپ نے لکھا equal right break top pin اور یہاں سے آپ نے cells لکھ کیا sorry fx پہ جاتے ہیں آسانی ہوگی fx پہ گئے یہاں سے پوچھے کون سے text سے right سے نکال نکال رائٹ سے میں کہتا ہوں بھئی دو کریکٹر نکال لیں اور میں نے ok کر دیا نکل کے آگئے right side میں سے دو کریکٹر نکل کے آگئے تین لکھوں کے تین نکل کے آجائیں گے اب mid کی بات کرتے ہیں تو mid کیلئے کیا function use ہوگا mid تو یہ تھوڑا سا سمجھ اپ pin fx پہ چلے گئے اب دیکھو اس میں تین arguments آ رہے ہیں پہلا آ رہے کس text میں سے middle number نکال رہے ہوگا میں کہتا ہوں اس text میں سے میں middle نکال نکال رہے پھر نیچے کہہ رہے start number start number کے دیکھو نیچے definition لکھی آ رہی start number is a position value میں سے سیئے جیسے for example آگے کیا کہہ رہے the first character in text is one آپ کا جو text ہوگا اس کا پہلا character ہوگا اس کا number کیا ہے اس کا number one ہے جیسے for example آپ کو اس text میں سے کون سا number نکال ہے کہاں سے number نکال ہے آپ کو one سے نکال نکال یہ نیچے لکھا رہا ہے number character آپ کو کتنے character چاہیے آپ کو 3 number چاہیے 3 چاہیے 2 چاہیے 10 چاہیے middle سے میں کہتا ہوں مجھے 3 چاہیے 3 لکھے میں نے 3 number آپ کے بس نکل کے آگئے یہاں تو کوئی مسئلہ سمجھ میں آگئی کلیر ہیں آگے چلتے اب دیکھیں for example میں اس کو نیچے ڈریک ڈروپ کرتا ہوں بڑا مزیدار کام ہو گیا نیچے ڈریک ڈروپ کیا لیکن اگن ایک مسئلہ آگیا مسئلہ کیا آگیا مسئلہ یہ آیا کہ دیکھو یہاں پر کچھ کرکٹر ایسے میرے پاس جن کے شروع کے 3 number middle کے 2 number اور آخر میں 4 number آرہے ہیں لیکن میرے فارولین تو دو number لیے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں شروع کے 3 number کس کے ہیں شروع کے 3 number ہیں ہمارے پاس supplier ID کے کس پروڈک code کچھ ہمارے پاس ایسے SQ number آرہے ہیں جس میں کیا آرہے ہیں end میں 2 number نہیں بلکہ 4 number آرہے ہیں تو 1000 entries میں سے مجھے کیسے پتہ لگے گا اس کو change کرنا اس کو changer نہیں کرنا یہاں سے manually کروں گا تو مجھے بہت سا time لگے گا جیسے یہاں پر ویڈنگ کو دیکھنے میں آپ کی آنکھیں دھوکھا کھا سکتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کریکٹر کی length کو find کرنا پڑے گا اور کریکٹر کی length کو find کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک function ہوتا ہے جس ہم کیا کہتے ہیں length function length function length سے نکلا لمبائی اور end لکھا bracket open کیا اور یہاں پر ہم نے کیا کر دیا fx پہ گئے کیا پوچھ رہے text مجھے بتاؤ جس length calculate کرنے میں کہتا اس کی length calculate OK کر دیا جہاں تک میری values ہیں double click کیا drag and drop ہو گیا جہاں پر ایک character آرہے اس کا مطلب value perfect اس کو نہیں چھیڑنا جہاں پہ 9 آرہے یا 10 آرہے اس کو آپ نے change کرنا ہے تو just آپ یہاں پہ جاؤ گے double click کروگے اب 2 کی جگہ آخر سے کتنے لے لوگے 4 لے لوگے سمجھ رہی نہیں آرہی تو اب دیکھو آسانی ہوگئی نا پہلے آسانی تھی اپنے لیاز اس کو adjust کر سکتے ہو یہاں تو کوئی مسئلہ alphabet تو کر رہا ہے تو alphabet کو count کر رہا ہے alphabet بھی تو ہے بیچ میں alphabet نہیں نظر آرہے bvr سمجھ میں آگی بات clear چلیں آگے چلیں ایک function ہو رہے وہ دیکھ لو اس کے بعد ایک ساتھ practice کر لینا ٹھیک پھر میں بیچ میں stop کر ہوں گا ٹائم زیادہ لگ جائے گا دیکھو بھئی اب ہمارے پاس ایک last scenario side function کو دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں میں نے کیا کرنا ہے نام mix کر کے لکھا ہے first name اور last time میں first name کو الگ کرنا ہے last name کو الگ کرنا یہ اکثر ہوتا چاہیے ہوتا فادر نے ملگ آئے اور بچے کا نام ملگ آئے ٹھیک تو اس condition میں کیا کریں گے اب میں نے آپ کو کیا سمجھا ہے فارول سمجھائے کیا کریں گے اب ہم separation پڑھ کے آج چکے کیا کریں left left استعمال کریں ٹھیک ہے چلو کر کے دیکھتے دیکھو میں لکھتا ہوں equal left bracket open fx پہ جاتے چلیں دیکھیں جو آپ نے سوچا وہ apply کرتے دیکھیں left left میں سے مجھے values چاہیے ٹھیک میں یہ پہ جاتا ہوں text پہ میں دینا ہے یہاں سے میں left میں value نکال لی شروع کا first time کتنے پہ آرہے کریکٹر گنوں one two three four five six کریکٹر آرہے ہے نا تو یہاں پر میں number کریکٹر پہ جا کر لکھتا ہوں six سے seven ہے seven ہے تو یہاں پر میں جا کر لکھا seven اور میں لیا اوکے کر لیا زبر رس الگ ہو گیا ڈریکن ڈروپ کر دو یہ کیا جو تو error آ گیا بھئی وہ ہی نا یہ اس کا جو ہی آ گیا اس کا برینڈ بھی آ گیا اس کا مارٹن آ گیا کوئی آدھے سے زیادہ آ گیا کوئی پورا آ گیا ہاں بات سمجھاری کی نہیں آ رہی تو ہمیں کیا کرنا ہے کچھ ایسا جگار اپلائے کرنا ہے کہ یہ کام ہمارا ٹھیک ہو جائے صحیح ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم left کے ساتھ ایک نیا function استعمال کریں جو search function search function کیا کرے گا search function کو ہم بولیں گے آپ پیاری ہے تو دیکھو یہاں پہ space آئے گا تو space سے پہلے تک کرکٹر کو لگ کر دے گا یہاں پہ space آیا space سے یہاں تک الگ کر دیا تو جہاں پہ space اس کو نظر آئے گا left سے space کو الگ کر دے گا space تو ہوتا ہے دو چیزوں کو define کرنے لئے space تو ہوگا ٹھیک ہے space ہوگا اب اتنا بھی نہیں ہے کہ اتنا آپ کو ٹیسٹ نہیں کریں گے space دیں گے ٹھیک ہے ٹیسٹ میں tension نہیں لیں بھئی clear ہیں آت تک اچھا اب دیکھیں کیا کرنا ہے اس کو اٹھا دیتے ہم دوبارہ جاتے لکھتے equal left bracket top pin bracket open fx پہ جاتے ہیں اور یہاں پر مجھے یہ والا text چاہیے ٹھیک اور number character میں جا کے میں لکھنا ہے search لکھنا ٹھیک یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ left میں یہ دوبارہ text select کرنا ہے لیکن اس میں search کیا کرنا ہے لیکن اس میں number character میں آپ نے search کرنا ہے s e a c search لکھا bracket open کیا اور پھر search پہ آپ نے click کرنا ہے تو search کا formula box open ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے لکھنا find text کیا find کرنا ہے کیا find کرنا ہے name والے box میں find کرنا ہے start number کو چھوڑ دیں گے اس پہ کچھ نہیں لکھنا پھر دوبارہ left والے function پہ جائیں اور یہاں پر آکے آپ ok کر دیں جیسی ok کریں گے تو اس نے کیا کر دیا جہاں اس کو اس left function نے search کیا جہاں پر اس space ملا وہاں last name کر لو گے پکی بات دیکھ لو چلو بتاؤ مجھے کیا کروں بتاؤ equal righht write bracket open fx پہ گئے پھر text select اور یہ search کا formula لکھا ہے زبر دست ہوشیار ہوگئے گئے پھر bracket open اچھا search پہ click کیا پھر find text space پھر within text صحیح اور پھر write پہ آکے ok clear ہے سمجھ میں آگئی ٹھیک ہو گیا یہ کیا یہ کیا بھئی تو error دے رہا ہے why error کیوں دے رہا ہے ہاں دیا تھا بھئی space دیا تھا تو logic zero ہوگی آپ لوگ کا اب میں بتاتا ہوں دیکھو کیا غلطی کی عمل ہے ادھر ریفنیکس پہ جاتے اور search پہ جاتے search پڑھو کر کیا رہا ہے search کی ریفنیشن دیکھو کیا کہ return the number ہوگی the character which a specific character of text string is first found reading left to right search کیا کرے گا space لیکن لیکن left to right ہمیشہ کام کرے گا left to right کام کرے گا right to left کام نہیں کرے گا کروں گا میں بولوں گا اس کو کہ بھئی ایک کام کرو پہلے تو calculate کرو کتنے اس میں character آ رہے ہیں تو length کا function لگا کے میں total character find کر دوں گا مجھے پتہ لگا character کتنے کتنے for example 15 character اس والے cell میں کتنے character ہیں 15 character ہاں سب کو 15 character ہے ٹھیک ہے پھر اس character میں سے minus کرنا ہے کس کو space کو search کر کے تو جب وہ space کو search کرے گا تو space کو search کہاں سے کرے گا left to right کرے گا تو جہاں پھر تک space آئے گا اتنے character کو کیا کر دے گا total character میں سے minus کر دے گا total میں سے جہاں تک space آ رہا تھا وہ minus ہو گئے پیچھے کیا بچ گیا ہے بھئی total 8 تھے 8 میں سے Patrick minus ہو گیا تو پیچھے کیا بچا یہی والا function بچا نا یہی والا نام بچا تو یہی کام ہم نے یہاں پر کرنا ہے اب اس کو execute کیسے کریں گے دیکھیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں equal کیا لکھیں r i g h t right bracket open اور f x پہ گئے text ہمیں select کرنا ہے یہ number character پہ جاؤ کے ہم نے formula لگانا ہے length کا l e n g t h length sorry l e n آئے گا bracket open اور پھر length والے function پہ جا کے click کریں گے اور یہاں سے text دینا ہے text میں نے دے دیا اور text دینے کے بعد دوبارہ کہا جاؤں گا right پہ جاؤں گا ٹھیک ہے پھر length میں سے میں نے minus کرنا ہے کس کو space search کر کے search function یہاں پہ لگے گا یہاں پہ میں نے لکھا search s e a r c h search لکھا bracket open کیا اور search پہ جا کے میں نے یہاں پہ اس کو کہا کیا search کرنا ہے بھئی آپ نے space search کرنا ہے ٹھیک ہے کہاں پہ search کرنا ہے بھئی یہاں سے search کرنا ہے اور پھر دوبارہ right پہ آکے میں نے کیا کر دیا ok کر دیا بھئی سمجھ میں آرہا ہے function دیکھو length میں سے پہلے length پتہ کی اس پورے cell کی length کتنی آرہی ہے 15 character آرہے ہیں پھر minus کر دیا کس کو search space search کر کے minus کر دیا یعنی کہ space search کیسے کام کرے گا left to right کام کرے گا left سے right تک جہاں تک space آرہے ہیں اتنے character کو لے گا total character میں سے اتنے character کو minus کر دے گا پیچھے جو بچ جائے گا کیا بچے گا یہی والے character تو بچیں گے space کے بعد والے character تو وہ سارے display کروا کے آپ کو بتا دے گا اب یہاں سے میں کیا کرتا ہوں اس کو ok کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کیا آ جائے گا آپ کا بالکل exactly یہ چیز کام کرے گی سمجھ میں آگی بات ٹھیک ہے ایک اور دفعہ دوبارہ دیکھیں دوبارہ دیکھیں بھئی right والا کیسے کام کرے گا آپ نے لکھا equal r i g st right بھئی دیکھیں left والی condition تو کام نہیں کرے گی اس پہ hello left والی condition کام نہیں کرے گی کیوں نہیں کرے گی کیونکہ جو search یہ وہ left سے right کو search کرتا ہے left سے right کی value کو search کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے کیا لکھا right لکھا اور fx کو open کیا بھئی right سے کون سا text چاہیے ہمیں بھئی right سے text چاہیے اس والے سے ہمیں پھر میں نے define کیا number character define کرنا ہے بھئی کتنے character چاہیے right سے آپ کو میں کہتا ہوں بھئی right سے ایک کام کرو آپ total character میں سے آپ space والے جہاں تک space آرہے ان character کو minus کر دو جہاں تک space آرہے ان character کو total میں سے minus کر دیں گے تو کیا رہ جائے گا right سے last name رہ جائے گا تو یہی کام کرنا ہے تو یہاں پر ہمیں لکھتا ہوں len length bracket open دکھو function کب activate ہوگا جب اس function کا نام لکھے آپ bracket open کروگے اس کا formula box کیسے آئے گا آپ نے اس function کی کسی بھی دو words کی ترمیان click کرنا ہے تو formula box دیکھو open ہو گیا ہو گیا open اب یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے text آرہے آپ نے اس کو text select کر لیا sorry دیکھیں یہاں پہ غلط ہو گیا نا یہاں پہ اس کو ہم نے click کرنا ہے یہاں پہ click کر کے آپ نے جانا ہے direct کروگا تو غلط بتائے گا یہاں پہ click کیا میں نے text کو select کیا اس کی مجھے length بتا کرنی ہے ٹھیک ہے اور پھر میں نے ok نہیں کرنا ہے کیونکہ formula بیرا پورا نہیں ہوا دوبارہ میں right پہ click کروں گا right کا box کھل کے آ جائے گا تو length میں سے total character میں سے میں نے minus کرنا ہے کس کو space search کر کے تو یہاں پہ میں لکھوں گا search s-e-a-r-c-h دیکھو یہاں پہ کومن شوما لگانے سے بچ گئے ہم سمجھا رہی ہے نہیں تو بار سے کر رہے ہوتے formula بھو اس کے علاوہ کومن لگانے پڑتے تو یہ search لکھا bracket open کیا اب search والے box میں جانا ہے تو search کی دو words کے درمیان آکے click کرو اور find text کیا find کرنا ہے space inverted coma space پھر inverted coma بھئی کہاں پہ یہ find کرنا ہے یہ find کرنا ہے میں نے name والے column میں ٹھیک ہے اب یہ start number کو اٹھا دو اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ right پہ جانا ہے اور یہاں پہ okay پہ click کر دینا ہے اب اس کو نیچے drag and drop کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا last name بھی exactly اسی طریقے سے آ جائے گا کوئی مسئلہ کوئی issue ٹھیک ہے ابھی آپ کو بلو access دے رہا ہوں ہاں تو اس کی آپ لوگ practice کریں دوسری بات کیا ہے دیکھیں کون katinet والا تو ہم پڑھ چکے تھے نا کل کون katinet تو میں نے آپ کو کل پڑھا دیا تھا اور باقی formula auditing یہ وہ ساری چیزیں پڑھ چکے تھے اب ہمارے پاس دو main sections ہمارے رہ گئے ہیں انشاءاللہ وہ next class میں اس کو ہم کیا کریں گے cover کر دیں گے اور باقی کی جو دو classes ہوں گے اس میں big data پہ کام کر لیں گے صحیح ہے اس سارے options وہاں پہ کوشش کریں گے apply ہو جائیں تو جلدی سے practice کریں کوئی مسئلہ آ رہے تو پوچھیں باقی یہ ویڈیو بھی آپ کی upload ہو جائے گی